دوستو آج کی بڈم آپ سبھی کو بتانے بہلے ہیں اگر آپ لوگوں کی نمبر پر دو بار ریچارج ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ اپنے نمبر پر خود سے ریچارج کرا لیتے ہو اور آپ نے اپنے فیملی میں کسی کو بول دیا کہ آپ ریچارج کرا دینا تو اب جب یہاں پر دو بار ریچارج ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کے دماغ میں یہ کنفیوجن رہتی ہے کہ دو ریچارج ہونے کے بعد کیا جو دوسرا ریچارج ہوا ہے کیا ہم اس کو باپس کر سکتے ہیں اس کے ہم کو پیسے مل سکتے ہیں اور پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کیا یہ دوسرا جو ریچارج ہوا ہے اس کا پیسہ برباد ہو گیا تو آج کی بیڈیو سے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا 2023 کا یہ نیم ہے جتنی بھی کمپنی کے آپ لوگ سمکار ڈیوز کرتے ہو ایٹل جیو بڑا فونیڈا بھی یا بی ایسنل ان سبھی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے نمبر پر دو بار ریچارج ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے تو دیکھو سب سے پھلو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر ایک نمبر پر دو بار ریچارج ہو جاتا ہے تو پیسہ باپس بھی آ سکتا ہے وہ کس جگہ سے آئے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا سب سے پھلو میں آپ کو بتا جاتا ہوں کس جگہ سے پیسہ باپس نہیں آتا ہے اگر یہاں پر ایک نمبر پر دو بار ریچارج ہو جاتا ہے تو جیسے کی آپ لوگ مان لوگ کسی بھی آن لائن فیلٹ فارم سے جیسے کی گوگل پہ فون پہ پیٹیم یا جو بھی اپلیکیشن کے تھوہ آپ لوگ آن لائن ریچارج کرتے ہو ایک نمبر پر دو بار ہو جاتا ہے تو جو بھی آن لائن سے ریچارج ہوا ہے اگر وہ آپ لوگ باپس کرنا چاہو گے تو پیسہ باپس نہیں ہوگا ہاں اگر ایک نمبر پر دو بار ریچارج ہو گیا اور آپ کی سم کارڈ ہے جیو ایٹل بڑا فون آئیڈیا بی بی ایسنل کو چھوڑ کے ان کمپنیوں میں آپ لوگوں نے دو بار ریچارج کر دیا آن لائن کے مادیہم سے تو آپ لوگوں کو اس کا جو بھی وینیفیٹ ہے ڈبل ہو جائے گا یعنی سپوز مان لو کہ آپ لوگوں نے دو سو انتالیس روپے والا ریچارج کر آیا جس میں آپ لوگوں کو الیمٹیٹ کالنگ اور ڈیر جی بی کا ڈیٹا ڈیلی آپ لوگوں کو اٹھائیس دنوں کی ویلیٹی کے ساتھ مل رہا ہے تو اگر دو بار ریچارج ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ یہاں پر آپ لوگوں لوگوں کو چھپن دنوں تک ویلیٹی ہو جائے گی وہی آپ لوگوں کو ڈیر جی بی ڈیٹا اللیمٹیٹ کالنگ وینیفیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا جیو ایٹل بوڑا فون ایڈیا بھی اگر سمکارڈ ہے تب اگر آپ کے پاس یہاں پر بی ایسنل کا سمکارڈ ہے اور آن لائن ریچارج دو بار ہو جاتا ہے ایک نمبر پر تو بھائی صاحب آپ لوگوں کو ایک ریچارج کا ہی وینیفیٹ ملے گا جو دوسرا ریچارج ہوا ہے اس کا پیسہ برباد ہو گیا ٹھیک ہے اس کا ڈبل وینیفیٹ نہیں ملے گا یہ بی ایسنل میں نیم ہے اب ہم بات کریں کہ ریچارج اگر دو بار ہو جاتا ہے تو کون لوگ یہاں پر باپس کر سکتے ہیں کہاں سے باپس ہو سکتا ہے تو دیکھو جو بھی یہاں پر موبائل ریچارج کے دکان چلاتے ہیں ان کے پاس کمپنیوں کے اپلیکیشن ہوتے ہیں ان کے وایا اگر وہ ریچارج کریں گے تو ریچارج باپس ہو جائے گا ہم سب سے بھی بات کریں ایٹل اور بڑا فونیٹا بھی کی اگر آپ نے کسی بھی دکاندار سے ریچارج کر آیا ان دونوں کمپنیوں میں اور دو بار ریچارج ہو گیا تو وہ آپ لوگوں کا ریچارج باپس کر سکتے ہیں باپس کیسے کریں گے اگر گلت نمبر پر ریچارج پہنچ گیا یا دو بار ریچارج ہو گیا تو وہ کسی دوسرے نمبر پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو گلت ریچارج ہے یا ایک نمبر پر دو بار ریچارج ہو گیا ہے تو وہ دوسرے نمبر پر تو ٹرانسفر کر سکتے ہیں مگر جو اس کا پیسہ ہے جو ڈبل ریچارج ہو گیا یا رونگ ریچارج ہو گیا اس کو وہ باپس اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں لے سکتے وہ دوسرے نمبر پر تو ریچارج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اتنی تو ان کو یہ اتھورٹی ہوتی ہے اب ہم جیو کی بات کریں تو جیو میں کیا ہے کہ اگر wrong amount کا ریچارج ہو گیا ہے میں غلط ریچارج کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں اگر wrong amount کا ریچارج ہو گیا ہے یا ایک نمبر پر دو بار ریچارج ہو گیا ہے دکاندار سے وہ ریچارج کا بیلنس تو باپس ہو سکتا ہے مگر wrong نمبر پر ریچارج ہو گیا ہے تو وہ باپس نہیں ہوگا یہ authority ہوتی ہے مگر میں بتا دوں آپ کو BSLN کے بارے میں تو BSLN میں ایسا نہیں ہوتا ہے BSLN میں نہیں آپ لوگوں کا باپس ہوگا اور نہیں کسی دوسرے نمبر پر دکاندار برانفر کر سکتے ہیں تو BSLN کو چھوڑ کے ان تینوں کمپنیوں میں اگر دو بار ریچارج ہو جاتا ہے آپ کا سیم نمبر پر تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا double benefit آپ کو مل جائے گا تو چلیے یہی latest نیم تھا ان سبھی کمپنیوں کا آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کر دینا چلیے دوستو منتے کے لئے نئے ویڈیو میں تب تک لئے خوش رہیے گا بائی بائی